اور سنم جعوید کو جب لاہور آئی کورٹ کے دو ججز نے ریلیف دیا اس کے بعد یہاں ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا ایف آئی اے میں نے عدالت میں کہا ہے اور پی آئی اے میں کوئی فرق نہیں رہا پچھلے چھ مہینے میں کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے ہمارے چھ مہینے میں آٹھ عرب ڈبو دی ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں عرب ڈبو پہ ایف آئی اے پہ لگتے ہیں اور نتیجہ صرف یہ ہے میں نے ان کو کہا میں دعوت دیتا ہوں آپ کو میرے پاس پیپر پڑے ہوئے آپ دبائی کے جو سکینڈل آیا ہے ابھی لیکس ہوئے ہیں ان پہ تفتیش کر کے دکھا دیں میں مان جاؤں کہ آپ فیڈل انویسٹی گیٹنگ ایجنسی ہیں آپ پرسنلائز یہ ساری ایف آئی اے کو اس وقت چچا بھی نہیں انڈل کر رہا بتیجی انڈل کر رہی ہے اور اس نے ایف آئی اے کے اندر اور پی آئی اے کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑا پرسنلائز انویسٹی گیٹنگ ایجنسی ہم مریم ہو گئی ہے اس وقت جو اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسے صاحب ہیں ان کے رولز کا میں نے اور علی اشفاق صاحب ایڈوکیٹ ہم نے ریمانٹ کانٹیسٹ کیا اور کہا سنم جعوید کو تو اس میں جو اتر من اللہ صاحب کے دور سے وہ رولز موجود ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر ختم ہو گئے ہیں ان کے سامنے ایف آئی آر نہیں ہے کیونکہ نیب میں اور ایف آئی اے میں لکھاوا ہے انکواری پہلے ہوتی ہے انہوں نے لکھا جرموہ لاہور میں انہوں نے لکھا جرموہ دوہزار تیس میں اور میں نے ان کو یہ بھی دعوت دی اور علی نے کہ آپ بتا دیں کون سی آپ ٹویٹ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے ٹویٹ خطرناک یہ تھی کہ جب تم عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹ ہوگے تو وہ تمہیں جواباں گالیاں دیں گی میں نے کہا جی کسی کا نام پتہ کر لیں آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں اگر نہیں کوئی نام تو پھر اس سے کوئی جرم نہیں بنتا اگر کوئی اپنی توئین سمجھے تو وہ جا کے ازالہ حیثیت عرفی کا ڈیفرمیشن کا کیس کر سکتا ہے اس لیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ڈوپتی ہوئی معیشت والی حکومت وہ اس طرف ریاست کو لے جانا چاہتی ہے جس طرف ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے ہم سارے اس ریاست کے شہری کی حیثیت سے ایف آئی اے کے اس پرچے کی برپور مضامت کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد کی عدلیہ انصاف کرے گی اور جو سنم جعوید ہے اس کو فوراں رہا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی پاکستان تاریخ انصاف شدید مضامت کرتی ہے جو آدھی رات کو گرفتار کیا گیا برشاہ بی بی کو اور ثابت ہو گیا کہ جب سرکاری ملازم پہلی نوکری کے بعد دوسری نوکری پہ آپ لگائیں گے تو وہ پھر نیب نیب نہیں رہے گا نیب نے جہاں کوئی دس ہزار عرب کے مقدمات کی تفتیش کوئی نہیں کی لوگوں کے مقدمات چھوڑ دیئے وہ ایک توشہ خانہ جو بار بار بری ہوتا ہے جس طرح یہ عددت کا مقدمہ نہیں تھا یہ اس نظام کی ذلت کا مقدمہ تھا جو ان کے موہ پہ مارا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت جالدہ عمران آئے گا عمران آئے گا تو استحقام آئے گا عمران نہیں آئے گا تو استحقام کوئی نہیں لاسکتا ہم ایک دوسیلی